السلام علیکم تو یوٹیوب نے کر دیا ہے جی دھماکہ اب آپ لوگوں کو یوٹیوب نے خود ہی ایک بٹن دے لیا ہے اس بٹن سے آپ لوگ کسی کی بھی ویڈیو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور ملینز میں ویوز لے سکتے ہیں تو مزے کی بات یہ ویڈیو آپ لوگوں کا میرے ساتھ چیلنج ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی میں یہ کام سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی کریں گے میں بھی کروں گا اور آپ لوگ کا میرے ساتھ چیلنج ہوگا باکہ آپ میرے سے آگے نکلتے ہیں یا میں آپ سے آگے نکلتا ہوں کیونکہ کافی پیسٹ کا کام ہے بھائی چک کے رکھو جتنا دل کرتا ہے چک کو لیکن پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم ہیں پاکستانی کوئی ٹھیک چیز بھی ہونا تو ہم سب سے پہلے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط اس کا ہو سکتا ہے جو میں چیز آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو پتا ہو لیکن آج تک ان کو اس چیز سے ٹگے کا بھی فائدہ نہ ہوا وہ کیوں نہیں فائدہ ہوتا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں فائدہ ہوتا اور وہی سارے پرابلمز بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں کرنی اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں کس طریقے سے آپ لوگوں نے کوپی پیسٹ کر کے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کی اجازت سے آپ لوگوں نے کوپی پیسٹ کرنی ہے اور ویڈیوز کو سیکنڈز میں وائرل کرنا ہے کیسے کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل سٹیپ بے سٹیپ آج کے اس ویڈیو میں میرے ساتھ ساتھ فالو کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ اس ویڈیو کے بعد چیلنج لگ جائے گا تو بھائی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فرسٹ ایمی چنل پر تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے جو مرضی کریں آپ کا دل ہے بھائی جمہوریت کا دور ہے سب کو ازادی ہے باہر نہیں ہے یہاں پہ ازادی ہے سارا کام میں آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ پہ نہیں میرے لیے لیپ ٹاپ پہ بہت آسان ہو جاتا آپ لوگوں کو سارا کام موبائل پہ سکھانے کے لیے جارہا ہوں کیونکہ موسٹلی آپ میں سے موبائل یوزر ہیں چلتے ہیں ذرا موبائل کی سکرین پہ سوری فجر کا وقت ہو گیا تھا نماز کا ٹائم تھا تو نماز کے لیے گئے پا گیا تھوڑا سا اچھا تو جو گارڈ نیا ہے اس کام کے لیے ہمیں ایک بلکل برینڈ نیو چینل بنا کے جاننا پڑے گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یوٹیوب کو بھی کہنا ہے اور بہت سارے اچھے کریٹرز ایکسپرٹس کا بھی یہ ماننا ہے کہ یوٹیوب ہمیشہ نیو چینل کے اوپر زیادہ ریج دیتا ہے میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا کیونکہ میں اینڈ کے اوپر آپ کو کچھ پالیسیز بتاؤں گا اس ٹرک کے جو میتھڈ ہم یوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اگینسٹ کچھ پالیسیز ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب کی اپنی بتائیوی پالیسیز ہیں کوئی میری اپنی بتائیوی پالیسیز نہیں ہیں ان پالیسیز کو لازمی سے فالو کرنا ہے ورنہ اس ساری محنت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی محنت میری محنت ہم سب کی محنت ضائع آ جائے گی ٹھیک ہے چلیں آئیں موبائل کے سکرینٹ کے اوپر یہاں پہ ہم سب سے پہلے ہی نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے سوچ اکاؤنٹ کے اوپر میں یہ اس زگہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے میں نے اس کو بلرک کیا ہوئے ٹھیک ہے اور لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا سا اور کریں تو یہاں پہ یہ اس زگہ پہ آپ لوگوں کو ایک پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس پلس کے آئیکن کے اوپر ہم کریں گے کلک فنگر پرنٹ لے رہا ہے میرے سے فنگر پرنٹ لیا اور یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے کہ بھائی اپنا ایمیل اڈریس دیں یا create اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں تو ہم سمپلی کیا کریں گے create اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے فور میں personal use کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا کوئی بھی نام دے دینا ہے first name last name لازمی نہیں ہے یہ والے سوال نہیں کرنے جی ID کارڈ والا نام دو یا کون سا دو کوئی بھی دے دو بھائی ٹھیک ہے میں نے کہا دے دیا یہاں پہ نام چل شاہ باش ٹھیک ہے تو next یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی date of birth دینی ہے اور اپنا gender select کرنے date of birth دیتے ہوئے یہ بات آپ لوگ نے دھیان سے رکھنی ہے یاد رکھنی ہے کہ date of birth ایسی نہیں دینی کہ آپ لوگ 18 سال سے کم بن جائیں date of birth ایسی دینی ہے اب پھر وہی بات نہیں ہے ID کارڈ والی ٹھیک ہے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن 18 سال سے اوپر ہو تو بھائی میں نے اپنی date of birth انٹر کر دی ویسے میں scorpion ہوں ذرا کمنٹ سیکشن میں بتائے آپ کا star کیا ہے ٹھیک ہے next کے اوپر کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ مجھے کچھ suggestions دے رہا ہے کہ ان میں سے یہ select کر لو یہ select کر لو میں پہلی والی select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے چل شاہ باش اور آگے ایک digit ہے add the rate gmail ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی password دو password انٹر کرنے کے بعد simply آپ لوگوں نے کرنا ہے next پہ click اور پھر next پہ click کرنے یہاں پہ اس کو scroll کرنے i agree پہ click کرنے اب آپ لوگ دیکھیں تو سب سے نیچے یہاں پہ میں نے جو نیا چینل create کیا ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو بالکل خالی مقالی ہے ٹھیک ہے چلیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے فیلحال تو یہاں پہ آپ لوگوں نے simply کیا کرنے یہ دیکھیں نیچے you کی option نظر آ رہی ہے you پہ آپ لوگوں نے click کرنے اور یہاں پہ ادھر ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا create a channel ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرتے ہیں جیسے آپ لوگ یہاں پہ click کریں گے کوئی بھی آپ لوگ یہاں پہ picture رکھ سکتے ہیں اپنا نام رکھ سکتے ہیں اپنا handle رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک attractive سی picture بھی google سے اٹھا کے لگا دیتا ہوں نام یہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد handle بھی یہی ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے تو میں نے یہاں پہ picture select کر لی اس کے بعد نام بغیرہ سب کچھ اوکے ہے اس کے بعد simply create channel کے اوپر click کر دینا ہے اوکے create channel پہ میں click کروں گا اب میں آپ لوگوں کو مزید اس کی settings کے اندر نہیں پس آتا آپ لوگوں نے جا کے اپنے channel کی settings بھی کر لینی ہے settings کیسے کرنی ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے خود ہی کر سکتے ہیں اگر سمجھ نہیں آتی تو میرے channel کے اوپر یہ home page پہ چلے جانا ہے جو home page پہ ویڈیو نظر آ رہی ہے اسی ویڈیو کے اندر complete details ہیں کہ channel کی settings وغیرہ کیسے کرتے ہیں میں اس کو time based نہیں کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے چلیں اب ہمارا یہ دھندہ ہو گیا اب میں گیا کروں گا اب میں کچھ ایسی ویڈیو ایسے creator ڈھونڈوں گا جن کی کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پہ آئے وہ ہر صورت وائرل ہوتی ہے اچھا کون سے ایسے creator ہیں میں یہاں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک دکھاؤں گا دو بھی دکھا سکتا ہوں لیکن کیونکہ آپ لوگوں کا میرا challenge لگاوا ہے تو باقی آپ لوگوں نے بھی ڈھونڈنی ہے اپنے لیے میں ڈھونڈوں گا اپنے لیے ٹھیک ہے نا تو بھائی challenge لگاوا ہے تو پہلا بندہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کون سے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کون نہیں جانتا زیک کینگ کو اس کی ویڈیوز اور اس کی شورٹس کے نام سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کمال ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس جیسی ایڈیٹنگ آج تک میں نے یوٹیوب کے اپنے لیے کسی کے نہیں دیکھے ٹھیک ہے شورٹس کے اندر آ جاؤں گا میں اس کی کوئی بھی میں شورٹ اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے شورٹ اٹھاتا ہوں جسٹ فور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے چلیں کون سے اٹھیں یہ اٹھا لیتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو سب سے نیچے والا جو آئیکن شیئر سے نیچے ریمکس والا ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نظر نہ آئے کیوں آپ لوگوں نے بلکل نیو جی میل بنا کے ڈالی ہے تو یہ آپ لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک بار ایسا کریں گے سویچ اکاؤنٹ گر کے پرانی جی میل جو ہے وہ رکھ لیں یا اپنے یوٹیوب کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اپڈیٹ کر لیں تو آپ لوگ کو یہ آئیکن آپ لوگوں کا انیبل ہو جائے گا آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کریں گے کلک کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ لوگ کے پاس ایک دو تین چار چار آپ لوگ کے پاس آپشنز ہیں جو تیسری ہے نا گرین سکرین اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ آٹومیٹیکلی اس کے پندرہ سیکنڈ جو ہے وہ پہلے پندرہ سیکنڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لے گا اب آپ لوگوں نے کیا کرنے ویسے آپ لوگ اس کے لیند لمبی بھی رکھ سکتے ہیں بٹ آئی آلویز ریکمینڈ کہ آپ لوگ پندرہ سیکنڈ سے زیادہ نہ رکھیں ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے یہ دن کا وٹن نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں اف نتھنگ اپیئر کچھ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ میرا جو بیگرامڈ ہے وہ بھی کالے رنگ کے میرے کپڑے بھی کالے ہیں میرے بال بھی کالے ہیں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ایسی دیوار کے آگے کھڑے ہو جائیں جو آپ کے کپڑوں سے اور آپ کی شکل سے داڑی سے موہ سے نہ ملتی اور میری تغیرار چیز یہ بھی کالی ہے وہ بھی کالی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھنی ہے یہاں پہ اس کو میں رکھتا ہوں ادھر سامنے ٹھیک ہے یہ اتنا اتنا رکھتا ہوں سامنے اب keep in mind کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ بولنا پڑے گا یہ نہیں سوچنا کہ بس میں بیٹھ کے منڈی ہلا دا رہوں گا تو سب کچھ ہو جائے گا یا تھوپڑا ہلا ہوں گا تو ہو جائے گا نہیں بھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیا بولنا پڑے گا ابھی میں آپ لوگوں کو مطلب کچھ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے لائک میں آپ لوگوں کو یہ آپ میں بول کے دکھاتا ہوں یہ ریکارڈ کے بٹن پر آپ لوگوں نے کلک کرنے اچھا اصل میں سکرین ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے نا تو اس لیے یہ اس کو ریکارڈ نہیں کر رہا تو میں ذرا آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے کام کرنے کیا کام کرنے اپنے موبائل کا والی ہوں جو ہے وہ بلکل کام کر دینے ٹھیک ہے چلے اب میں ذرا ریکارڈ کرتا ہوں دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ کر کے رہا ہوں میں تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں تاکہ میں بلکل چھوٹا سا نظر آؤں ٹھیک ہے یہاں پہ تو بھی میں پکڑ کے بیٹھوں میں جب کام کروں گا تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی سٹینڈ رکھوں گا تاکہ میں سکونڈ سے بیٹھ رہا ہوں ٹھیک ہے چلے میں ابھی ذرا اس کو بند کرتا ہوں اور ریکارڈ کر کے رکھاتا ہوں اوہ یار یہ کیا ہے مجھے کوئی ایسی ایڈیٹنگ سکھا دو بھائی اوہ یہ اس نے کیا کیا ہے کسی کو پدہ ہے ایسی ایڈیٹ کیسی ہوتی ہے تو بتائیں مجھے اوہ 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 بس اتنا سا پندرہ سیکنڈ ہو گئے مطلب اتنا سا میں نے اس کو ریکارڈ کیا اوہ یہ کیا ہے اوہ اوہ یار یہ کیا ہے مجھے کوئی ایسی ایڈیٹنگ سکھا دو بھائی اوہ یہ اس نے کیا کیا ہے کسی کو پندہ ایسی ایڈیٹ کیسی ہوتی ہے تو بتائیں مجھے اوہ ہو سکتا ہے آپ لوگ جب اس کو پلے کر رہے ہوں آپ کو آواز نہ آ رہی ہو کیوں کیونکہ آپ نے اپنا والیوم نیچے کیا تھا اس کو والیوم کو دوبارہ سے پل کر لینا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کریں گے یہاں پہ آ کے یہاں پہ آ کے آپ لوگ کوئی بھی اس کا ٹائٹل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاؤ مطلب کہ میں آگے یہ اتنے بڑے 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 کویسٹن مارکڑا رہا ہوں کہ بھائی ایسا کیسے ہو گیا کیسے possible ہو گیا ٹھیک ہے اور سمپلی یہاں پہ آپ لوگ کچھ اچھے ہیشٹیک لگا سکتے ہیں جس یوٹیوبر کو یوز کر رہے ہیں اسی یوٹیوبر کا نام یوز کر سکتے ہیں نیچے آپ لوگ کو یہ ایز این اگزیمپل بھی دے رہا ہے یہ ہیلیکوپٹر دے رہا ہے ڈرون دے رہا ہے اور اس کے بعد جس یوٹیوبر کا آپ لوگ یوز کر رہے ہیں وہ بھی دے رہا ہے سمپل اس طریقے سے آپ لوگ نے شوٹس کو اپلوڈ کر دینا ہے کتنی دیر لگے ہیں پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو تھی پندرہ سیکنڈ لگے ہیں ٹوٹل ٹوٹل پندرہ سیکنڈ لگے ہیں تو ویڈیو آپ لوگ کی تیار ریڈی میڈ ہوگی اب یہاں پہ کچھ پالیسی سن لیں کہ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو چینل مونٹائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ وائران تو سپیڈ میں ہو جائے گا لیکن مونٹائز نہیں ہوگا پہلی بات آپ لوگ کچھ چینلز کے اوپر جائیں گے وہاں پہ آپ لوگ کو ریمکس کا آپشن ہی نہیں ملے گا ٹھیک ہے پہلے تو وہ سارا کام کر لینا ہے اپڈیٹ کر لینا ہے پرانی جی میل لگا کے دیکھ لینا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو کسی کسی چینل کا ریمکس کا آپشن نہیں ملے گا کیونکہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک آپشن نظر آتا ہے کہ allow remix اگر کسی نے اس کو allow کیا ہے تو اس کے چینل کی ویڈیوز ریمکس ہو جاتی ہیں کسی نے اس کو restrict کیا ہے تو اس کی نہیں ہوتی تو almost جس نے کیا ہے تو مطلب اس نے خود allow کیا ہے کہ آپ میری ویڈیو کوپی ریٹ کلیم آئے گا سٹرائک نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو کلیم کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوپی ریٹ سٹرائک آپ لوگوں کو نہیں آئے گا آپ لوگ بالکل سیف ہیں ایزی ہیں اچھا اگلا کیا میرا چینل مونٹائز ہوگا دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سٹرائک دے گا تب جا کے آپ لوگوں کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا بلکہ یوٹیوب کی ایک اپنی بھی ری یوز کی پولیسی ہے جس کے تحت آپ لوگوں کا چینل مونٹائز نہیں ہوتا اب ری یوز کیا ہے بھائی آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یا ری یوز آنا تھا تو یہ ریمکس کا آپشن کیوں دیا یوٹیوب نے سوچنے کی بات ہے نا ایمپورٹن بات ہے کیوں دیا یہ ریمکس کا جو آپشن ہے یہ آپ لوگ اپنی کونٹینٹ کے اندر ایزا سپورٹیو ایلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ اگر وہی ریمکس کے اندر وہی ویڈیو چل رہی ہے تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مونٹائز نہیں ہوگا ہاں اگر آپ لوگوں نے اسی کونٹینٹ کے اندر اپنی تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر دی ہے تو بھائی وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہو جائے گا اب تھوڑی سی ایفرٹ کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مو اٹھا کے یا مو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بس نہیں جیسے ہی آپ لوگوں نے کوئی ایکسپریشن دی ہے اور بولا وائس وبر آپ لوگوں کا آگیا اور بیگرانڈ میں ویڈیو آگئی تو بھائی یوٹیوب کو لگے گا کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے تو یہ ریوز پالیسی سے بھی نکل جائے گا اب آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہاں پھر آپ لوگوں یہ سوچتے ہیں کہ یار یوٹیوبر ہو سکتا ہے جس کی میں ویڈیوز کروں وہ مجھے اٹھا کے مینویل سٹرائک دے دے اگر اس نے ریمکس کا آپشن آن کیا ہوئے اللہو کیا ہوئے وہ آپ لوگوں کو سٹرائک نہیں دے سکتا ٹھیک ہے نہیں کیا ہوئے پھر وہ آپ لوگوں کو سٹرائک دے سکتا ہے پھر ایک ویسٹن یہ بھی آتا ہے کہ جس کی ویڈیو ہم یوز کر رہے ہیں کیا اس کو ہم ڈسکرپشن میں کریڈٹ دیں یا نہ دیں تو بھائی آپ کریڈٹ دیں یا نہ دیں جس نے سٹرائک دے نہیں ہوتی ہے وہ دیتا ہے ٹھیک ہے جس نے نہیں دے نہیں ہوتی ہے شاید کوئی دینے والا ہو کریڈٹ دے کے شرم کر کے نہ دے لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے سمجھایا اس طریقے سے چلیں گے تو شورٹ سکرپر آپ لوگوں کو کبھی کابی ریٹ سٹرائک نہیں آئے گا hope so you like this ویڈیو آپ لوگوں کا میرا چیلنج ہے ملتے ہیں تیس دنوں بعد اس چینل کا دوبارہ ریویو کریں گے آپ لوگوں نے بھی بتانے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور کمنٹ سیکشن میں بتانے بھائی ویڈیو میتھڈ کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ باکستان تائم دعوی